اگر دس ہزار گنہوں بڑھا ہندہ فی بھی بہت بڑھا سی لیکن اے ساڑھی زمین نلو سورج دس لاکھ گنہ بڑھا ہے تے توانو یہ لگ دا ہے جسنا کلابے بھی چاہ جائے گا ایدھے نلو کئی بڑھے بڑھے ارمہ خرمان دی تحداث دی اندر موجود ہیں ایدھے نلو کئی بڑھے بڑھے ارمہ خرمان دی تحداث دی اندر موجود ہیں اکبال کہندہ ہے یا رسول اللہ اے پوری آسمان دا علم علم میں چھوٹا جا بلگولہ چھوٹا جا بلگولہ پورے آسمان دا علم حضور دے علم دا چھوٹا جا بلگولہ اور جس نبی دے علم دا بلگولہ اتنا بڑھے اس نبی دا سمندر کتنا بڑھا ہوگا تک کی دیوار اگر گراتو نفرت کی دیوار اگر گراتو اور نفرت کی دیوار گراتو کھر نبی مقدم کے کمال دیکھو تو ایسے لگتا ہے جیسے پوری کائنات میرے نبی کی نگاہ میں ہے یا ایوہا نبی اے غیب دیا خبرہ دینبالیا اے غیب دیا خبرہ دینبالیا اے غیب دیا خبرہ دینبالیا ایک سوال آیا ہے اچھا یاد مزے دکھا لے بڑی آدیسہ مولانا عمر اچھری صاحب سے مولانا مولوی بھولا مولیدہ منادرہ پسی تیپ آگیا مولانا محمد عمر اچھری صاحب منادر اسلام منادر عاظم مولوی بھولا مولیدہ منادرہ تیپ آگیا حضورت علم تیمتی منادرہ جساکہ شروع ہویا مولانا عمر صاحب آگیا منادرہ بات بھی شروع کرنے میں ذرا عوام کو فیصلہ لینا چاہتا توجہ فرمانا مانا اللہ انہوں فرمایا کے میں بھی راتی ساری پڑھ دا رہا مولوی غلام اللہ بھی ساری راتی پڑھ دا رہا اے نے بھی ساری راتی قرآن کھول ہی رکھیا گرہ ساری راتی قرآن کھول کے بھی مولوی اچھری حضورت علم صاحب پڑھ دا رہا اے بھی ساری راتی متعلق کر دا رہا لیکن فرق کے وے کہ اے حضور دے علم دی نفید ہوندہ رہا کہ میں تلاش کردہ رہا کوئی اور آیت مل جائے جیدہ اچھ میرے نبی دا علم ثابت ہو جائے ایک اور عدیس لف جائے جیدہ اچھ میرے نبی دا علم ثابت ہو جائے عوامی اہل سنت فیصلہ کرو امتی ہوندہ حق میں ادا کیتا یا امتی ہوندہ حق کس نے ادا کیتا ہے جیدہ حضور دے علم دی نفید ہوندہ رہا حضرات محترم کوئی اببہ ہوئے نہ اببہ کمزور ہوئے لا الہ اعلیٰ اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس طرح موندے تھے تب وہ ہافتی اندر لیکن گلی گلی جہتو قرآن پڑھی آ جہتو حدیث پڑھی اس نیت میں پڑھی حضورت علم نے کمزورم لگ جائے حضورت علم نے کمزورم لگ جائے نا نا امتی ہونتا تقاضائے میں میرے نبی دے قدمہ دی دھولتے قربان ہو جاؤ میرے نبی دی رفاق بیان کرو میرے نبی دے شان بیان کرو میرے نبی دے کمالات بیان کرو میرے نبی دے علم بیان کرو اللہ نے فرمایا قرآن دے اندر سب کچے قرآن دے اندر تے نبی دے سینے میں اس سب کچھ نمحفوظ کرنا اے بھی میری ذمہ داری ہے اور پچھے کو گال دین دی پچھے کو گال بچ دی ہے سعی سے بولو یا اور وہی قرآن میں سب کچھ دیا کہ کوئی نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرمان دے سن آپ فرمان دے سن میری اونٹین داگر ٹھنگا بھی گم ہو جائے میں نہیں پچھا گا لوگا کھول میں قرآن پر پچھا گا قرآن دس میری اونٹین دا ٹھنگا کتے ٹھنگا کتے مہار گم ہو جائے میں قرآن پر انتلاش کرنگا حضرت محترم اے تے پڑن والے تھے سنن والے تھے سمجھن والے تھے منحصرے اگر مصطفیٰ دے شاگردان دیئے کیفیتیں میرے آقاد علم دی کیفیت کی ہوگئے گی قرآن دے اندر سب کچھ اور قرآن نبید سینے بچ محفوظ کرنا ایک نی جمعت آ رہی ہے اون کو اشہ پچھے بچ دیئے تے او تے گل کرو اے سوال آگیا اے سوال آگیا پوری پونجی تاریخ کی پوری تصیرت حدیث اور قرآن دے بچ پوری پونجی بچ جو ایک جملہ لگ ہے وہ حضرت اعشاء صدیقہ کا جمل وہ تحمت لگی تھی نعوذ باللہ تو اگر حضور کو علم ہوتا تو حضور اعلان کر دیتے پھر پریشان کیوں رہے اے امتی نو اگل بیل بیل امتی نو پورے برسے وچوں پوری عدیثنیاں کتاباں وچوں پورے قرآن وچوں ایک گل لگی ہے اعشاء صدیقہ تے تو مطلب کی نوز بھی خاکم بدا ہاں نکلے کفر کفر نہ باشا پھر حضور نے اعلان کیوں نہ کیتا کہ میری بیوی جڑیے ہو وریوزی میں حضرات محترم خدا دی قسم کر کے کہنا علامہ بدرود دین اینی نے شرف و خاری دے اندر اے حدیث بات لکھی ہے حضور نے فرمایا لوگوں میں اللہ دی قسم میں میں اپنی اہل دے بارے وچ اپنی بیوی دے بارے وچ اچھا جائیں سریع اعلان کیوں نہیں فرمایا قول الحکیم لا یخلون الحکمہ فعل الحکیم لا یخلون الحکمہ حکیم دے قول وچ بھی حکمت ہون دیئے حکیم دے فعل وچ بھی حکمت ہون دیئے میرے نبی انتظار پہ کر دیس ہے میں بولنگا حدیث بنے گی وہ بولے تاکہ قرآن بن جائے رب بولے تاکہ قرآن بن جائے حضرات محترم میرے رب نے فرصورہ نور بیا 18 آئیت تھا حضرت عائشہ صدیقہ دی پاک دامنی دبارے نازل فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ دی طہارت پاکیز کی حضرت یوسف تے تومت لگی تھے جواب کنے دیتا بچے نے بچے نے جواب دیتا حضرت سیدہ مریم صلی اللہ علیہ ہاتھ تومت لگی تھے جواب کنے دیتا حضرت عیسیٰ نے آتانی القتابہ وجعلنی نبیہ حضرت محترم جب گالو بے حضرت یوسف تی تے گواہی مخلوق دے جے گالو بے جے گالو بے جناب ایسیٰ تیمانی تے گواہی مخلوق دے لیکن محمد بستمادی اسمہ تے او دی ذات تے او دی ذات رہی او دی پیو بی تے بھی تومت لگی تھے گواہیاں تے سچائیاں تے او دی پاکیز کی تاب بیانتا سبحانکہ دیتا او سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہار تلاش کرتے رہے یہ نبی نے پتا ہوندہ تے پھر اعلان کر دیں دے حضرت محترم میرے نبی جب جو پسند نہ خود وچی کے حکمت سی خود وچی حکمت سی حکمت کی سی تاکہ اصحابہ ہار پوندے رہن نماز قضاء ہو جائے نماز قضاء ہو گئی حضرت محترم پھر ان پانی نہیں پیالبدا اس میں لے اس ہار دی تلاش دی وجہ تھی اللہ کریم نے فرمایا او میرے نبی دے غلاموں جو پانی نہیں پیالبدا اکد مٹی ہوتے ہاتھ مار کے اپنے موتے مار لو ٹوڑے جسم پاک ہو جانتے ہیں اے سہادت اللہ کریم نے کسے قوم لو کسے امت لو نہیں عطا فرمائی فقط امت مصطفیٰ نے عطا فرمائی اور حضور دا سکوت اس وجہ تو سی حضور دی خابوشی اس وجہ تو سی کیا چھپ عدم علم بھی دلیل ہون دیئے نہ نہ کسے تانا بھی چھپ بھی ادھے بھی حکمت ہون دیئے میرے آقا خابوشی اس واسطے اختیار کی تھی تاکہ امت نو عائشہ صدیقہ دے قدمہ دے صدقے بہت بٹا توفہ ملک والا سی اور توفہ تیم اندہ تو توفہ ملیا حضرات محترم اس واسطے میں پہلے حضور دی اندر سب کچھ قرآن دی اندر اور قرآن دی اندر سب کچھ رجیڑہ سب کچھ قرآن بیچے اور سب کچھ مصطفیٰ دے سیدنے بیچے اس واسطے اللہ نے فرمائی یا ایوہ النبی اے خبران دی انبالیہ حدیث دائی کہ سب بچ گئے ٹائم بڑھا بڑھ گئے پھر کسی ملکت ہے ارسان اللہ امالیہ اللہ اللہ اللہ